بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علی رزارشد سہروردی پروگرام سفرہ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر ناظرین خوف خدا ایک مومن کے لئے کتنا لازم ہے اور اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اگر خوف خدا نہ رہے تو کیا ایمان باقی رہے گا اور اگر ایمان کی دولت کے ساتھ خشیت الہی ناظرین انسان کو میسر آجائے تو ایمان کا کیا توازن بنتا ہے اور اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے خوف خدا یقینا ناظرین یقینا ہر مومن مسلمان کے اندر ہر لہزہ ہر قدم ہر سانس اس میں موجود ہونا چاہیے اور جس میں خوف خدا ہوتا ہے اس کے ہر کام میں نظر بھی آتا ہے فرمایا گیا کہ انسان جو ہے کامیاب کب ہوتا ہے غور کیجئے گا ناظرین خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے اگر انسان اس میں ہو تو وہ کامیاب ہو جائے کرتا ہے جی ہاں ناظرین آج کا ہمارا موضوع گفتگو خوف خدا اور خشیت الہی ہے اور آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں ایسا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب علامہ عزید حیدر قادری صاحب ان کے جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ دونہ ہوگا آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا آغاز گفتگو ڈاکٹ صاحب آپ سے میں چاہوں گا اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے فرمائیے کہ خشیت الہی خوف خدا کیا مراد ہے ماشاءاللہ بارک اللہ ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ سفر حدایت جاری ہو ساری ہے اور بڑے آپ ملک و ملت کے لیے عوام کے لیے قوم کے لیے آپ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود وہ پڑھ کر بیان کر کے ہمیں بھی اس کا فیدہ اصل ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں جماعت کی آستینوں میں مجھے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے موضوعات سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور یہ حدایت لوگ حاصل کریں گے اللہ کرے یہ روز ٹی وی کا جو سفر حدایت ہے یہ جاری ہو ساری رہے آمین اس سے خلق خدا فیضیاب ہوتی رہے آج کا یہ موضوع جو خشیت الہی اور خوف خدا پر ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری اور اہم موضوع ہے ہر ایک کے لیے ہے یہ اس لیے کہ خوف خدا جو ہے اس کا تعلق ہمارے آمال سے بھی ہے ہمارے اخلاق و آدات سے بھی ہے اور ہماری زندگی کے معاملات سے بھی ہے اور ایک چیز ایٹ کر دیں میں چاہوں گا آپ کی بات انٹرپٹوری موضوع اس کے لیے کہ جو معاشرتی بے را روی ہے جو آئے روز ہمیں ترہ ترہ کے واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ان کو ڈیپلی دیکھا جائے تو بات یہ سمجھاتی ہے کہ خوف خدا یا خشیت الہی کا یہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں اور حقیقت ہے کہ یہ خشیت الہی اور خوف خدا یہ عبادات کی بھی روح ہے اخلاق و آدات کی بھی روح ہے ہمارے آمال اور معاملات کی بھی روح ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق و آدات اپنے معاملات اپنی عبادات نماز روزہ بھی درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوف خدا کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں خوف خدا کا جو تعلق ہے وہ ہماری زندگی کے تمام معاملات اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہر کول و فیل کے اندر خوف خدا کا تعلق ہے کہ اسی بنیاد پر انسان سمرتا ہے اسی سے یہ آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے اوروں کے لیے خیرخواہ بنتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا حضرت صاحب کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا تو اگر ہم اس وعدے کا پاس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی ہمارے اندر موجود نہیں ہے اگر ہم کسی رشتے میں منسلک ہیں حقوق و فرائز کا تعیون نہیں کر رہے اس کو ادا نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی کا فقدان ہے اگر ہم اپنی جوب میں پروپر اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے سارے معاملات ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی کا فقدان ہے یہی میں ارز کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنزل امبال شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے خوف خدا کو خشیت الہی کو بہترین زادہ راہ قرار دیا ہے اور ایک ارشاد اگرامی میں یہ بھی فرمایا جسے خوف خدا نصیب ہو گیا اسے دنیا آخرت کی خیر اور بلائی مل گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خوف خدا ہماری زندگی کے ہر لمحے سبحان اللہ ہر آن کس قدر ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم خوف خدا کو اپنے اندر رکھیں اور معاملات میں دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے مصلاح یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو ضرورت ہے میں نے کہا اس میں علماء بھی ہیں سلحاء بھی ہیں اور جتنے زیادہ وہ بڑے پیوانے پہ ہیں اتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے میں اس پہ حدیث پہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا واللہ اللہ کی قسم انی لعتقاکم حضور نے فرمایا بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے کا لہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کا فرمان بر میں سمجھتا ہوں جتنا کوئی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فیض ہوگا اتنا ہی زیادہ خوف خدا علامہ عزیز حیدر قادری صاحب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ شرم لحاظ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی کرتا پھر ہے ظاہر ہے کہ جب خشیت الہی انسان کے اندر نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے تو پھر جب ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا وہ بندے سے کیا ڈرے گا پھر بندے کو چاہیے کہ اس سے ڈرے اور احتیاط برتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو اللہ ایمان والوں کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ڈرو صرف اللہ سے تخوے کا ایک معنی ڈرنا بھی ہے بڑا چاہ آپ نے آج موضوع چنو کیا ہے سب نے بھی اس پر روشن ڈالی ہے کہ خشیت الہی یا رب کا خوف آج دیکھیں کہ ایسا پرفتن دور ہے کرسی کے چلے جانے کا خوف ہے عزت کے چلے جانے کا خوف ہے اور معاملات کے مال کے چھن جانے کا خوف ہے لیکن جس ذات و برکات کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہئے وہ کہیں نظر نہیں آرہا اللہ اور بندہ سمجھتا یار کہ یہ اللہ کا خوف اللہ کا خوف دیکھیں ایک خوف اور خشیت میں معمولی سا فرق بھی ہے خوف تو یہ ہوتا نا کہ کسی بات کا جو ریزلٹ ہے اس میں بندے کا خوف ہو ڈر ہو یار کس کا ریزلٹ کیا نکل لیں اور بہت ساری تعریفات ہیں مختصر یا بندہ کوئی چیز اپنا کاٹ رہا ہے چھری سے اس کو ڈر تو تیار کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے لیکن اللہ کا ڈر خوف مطلب یہ ہے کہ رب کا خوف جب دل میں آ جاتا ہے تو رب کا قرب انسان کو مل جاتا ہے سبحان اللہ علیہ ولی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ این اولی اللہ لا خوف نال اللہ وہاں کون سا خوف ہے کہ اس کو خوف نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا اور تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار مقدس میں ہے اور رسول اللہ 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 ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ اس لیے کہ جو اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا کائنات کا ڈر نہیں ہوتا انہیں پھر وہ کسی کرسی کا معاملہ دولت کا معاملہ برادری کا معاملہ نہ اس لیے کہ ان کا قربی اتنا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اچھا اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اگر وہ ایک خوف انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے تو باقی ہر خوف اس کے دل سے نکل جائے دیکھیں نا کہ کسی ایک درویش کے اپنا جہاں آرامگا تھی وہاں بیٹھا وہ تھا کوئی بادشاہ وقت گیا اس نے کہا کوئی حاجت ہو تو میں خود آ جائے کروں گا تمہارے پاس اگر آپ نہیں آ سکتے آپ اتنی اللہ کے ولی ہیں انہ کہا ہڑ جو مجھے دھوب لگنے دو اللہ شریعہ کہ جو میرا رب کے ساتھ تعلق کائنات کا مالک مختار مجھے کیا ضرورت پڑے گی تیرے دربار میں آنگا یہ ہے کہ رب کا جو ہو جائے ہم پہلے ایک پرگرام پیر میلی شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے دیکھیں کہ پیر میلی شاہ صاحب کا جس بندے کے شخصیت کے ساتھ یعنی ایک ختم نبوت کے ساتھ ٹکراؤ تھا وہ اقیلا نہیں تھا اس کی پشت پر پوری ہندوستان انگریز حکومت تھی یورپ کھڑا تھا پورے ہندوستان کی حکومت کھڑی تھی تقریبا چار سو اکٹ زمین ان کو پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ کو انہوں نے جاتے ہیں تو ان کی دیکھیں خدمت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کی ذریعات پوری کرنا جیسا مدارس میں آج کل بڑے مسائل اللہ ان مسائل کو بھی حل فرمائے تو ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا اور اپنا انگریز حکومت کی طرف سے جو نمائند گان آئیر نے کہا جی کہ اس لیے ہم آپ کو سٹا ہو تو وہ خود ہی پورا کر لیں گے یہ تعلق خوف خدا کن امور میں زیادہ درکار ہے کیونکہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ خوشنودی خدا کا باعث بنے گا اور وہ ہمارے لئے تبایی کا باعث بن جاتا ہے جس طرح سیال جو دین اسلام میں اس کی ممانعت ہے اس کی کوئی اجازت نہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تو میں چاہوں گا کہ خوف خدا کن امور میں زیادہ درکار ہیں وہ عبادات میں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہے ان کے ساتھ تعلق میں ہے یا جو باقی معاملات ہیں نیکی کے جو انسان مختلف طرح جو نیکیاں ہیں یا عبادات ہیں ان کے حوالے سے کس حوالے سے زیادہ درکار ہیں خوف خدا میں گزارش کر رہا تھا کہ خوف خدا تو ایک وصف ہے جس کی بدولت انسان گناہوں سے بچتا ہے اور خلاف شرع کاموں سے بچتا ہے تو وہ زندگی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کن امور اس میں میں سمجھتا ہوں اس کو حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے کہ اللہ نے کن کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ خوف خدا کی وجہ سی بچاتا ہے رب کا حکم ہے کم از کم کوشش کر لی جائے باقی عبادات کا بچال آنے سے لیکن وہ ایک آدمی کا انفرادی معاملہ ہوتا ہے اور جو خوف خدا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کن کاموں میں زیادہ درکار ہے وہ پھر جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے معاملات ہے کوئی بیش راہ کرتا ہے تاجر ہے مطلب اس کا کام ہی ہے ان کاموں میں زیادہ مطلب لحاظ ہمارے ساتھ ہیں ان سوال لے لیتے پھر آکے continue کرتے جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون سا بات کریں جی فرمائیے کیا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے جی پہلے تو دونوں اپنے آدم جی کو سلام کرتا ہوں وآلیکم السلام میرا عرض ہے کہ جیل کا جلاد ہم لوگوں کا جیل میں ہوتا ہے جو اس کو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے جوسرا بات یہ جلاد مسلمان ہونا چاہیے یا غیر مسلم ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جواب لیتے ہیں جی سوال ہے جو جلاد ہے جو اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت کا کرندہ ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہے اگر وہ شریعت اقادوں کے مطابق کسی کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور زہر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے وہ اپنی ڈیوٹی ہے اس کے وصل انجام دے رہا ہے اور اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب نان مسلم ہی ہو مسلمان بھی ڈیوٹی ہے پھر اگر اس لئے آج سے دیکھا جائے تو حضرت ازرائیل جو ہیں نبی پاک صلی اللہ مبارک اہد میں جو زمانہ مبارک تھا اس کے اندر جو حدود نافذ کی جاتی تھی تو اسے اب آئے کر ہم ردوان اللہ ریمج ہی نافذ جاتے تھے میں صرف اس کے اندر اتنا ہونا چاہئے جو خوف خدا ہمارا موضوع ہے مطلب ہے سارے معاملات کے اندر خوف خدا عوام کے لیے بھی ہے علماء کے لیے بھی ہے سلحہ کے لیے بھی ہے عرباب اقتدار کے لیے بھی جو بندہ جس دہرہ کار میں ہے جس نے جو کام کرنا ہے وہ دیکھے کہ میں کسی کا حق تلفی تو نہیں کر رہا کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا میں کسی کو عذیت اور تکلیف تو نہیں دے رہا میرے اس معاملے سے اللہ تعالی نراز ہوگا یا راضی ہوگا اگر نراز ہوگا تو اس سے بچنا یہ خوف خدا کی وجہ سی بچتا ہے عزیز حیدر صاحب کیا خوف خدا کے بغیر تقوی ممکن ہے کیونکہ عبادت روزہ بھی انسان رکھتا ہے اور باقی معاملات جو بھی اس میں جو مین مقصد ہے جو مین میسیج ہوتا ہے وہ لالکم تتکون کا فلسفہ اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر خشیت الہی خوف خدا موجود ہو تو اس کے بغیر ممکن ہے تقوی پرہیز کاری دیکھیں میں نے آکے جو پہلے شروع بیان کیا کہ مومنین کی صفات میں سے ایک اللہ سے ڈرنا رب کے خوف کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں یہ توحید میں یہ صفت میں یہ بات شامل ہے دیکھیں ایک بندہ اگر خوف خدا دکھتا درنے سے کیا مراد ہے کہ ایک درنا ہوتا ہے جو انسان خوف سے درتا ایک وہ جو اللہ تعالی کی ذات ہے وہ تو انسان کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اور اس کے ہر عیب کو ہر برائی کو ہر گناہ کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات انسان کو عطا کرتی ہے تو یہ در مجھے جو ذاتی طور پر ایک میرا اپینین ہے یہ در تھوڑا سا مختلف ہوگا تو میں چاہوں گا اس کی تشریف فرمائی دیکھیں اس ڈر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا جس بات میں جس کام میں راضی نامہ وہ کام کرنا جو نرازگی کا سبب بنے اس سے بچنا دوسرا ہے کہ رب کا خوف اس معاملے میں اللہ کے عذاب سے بچنا اور پھر رب کی رحمت اس کی امید رکھنا یہ بھی رب کے خوف میں جیسا روی کشمیر میاں کارف کھڑی جو فرماؤ گئے نا کہ ادل کری تتھر تھر کمر اچھی اچھ 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 جو فضل ہے نا فضل یہ بھی رب کا خوف ہے اس کی وجہ سے ملتا اچھ یہ جو میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ خوف اور امید کی درمیانی کی ایمان کہلاتی ہے آپ دیکھیں نا کہ سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ بہترین عقیدہ وہ صحابہ اکرام جو اللہ تعالی جمعین کہیں ان سے تو کوئی انبیاء کے بات جو سب سے سب سے آلہ لوگ ان میں خلفائے راشدین مہدیین ہیں اچھا لیکن ایک عزید قادری صاحب ہمیں یہ بات بھی لوگوں کو نہیں بتانی چاہئے کہ سرکار نے فرمایا کہ سلام تم لوگوں پر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور ایمان لائیں گے اور مجھے اس طرف سے جو ہے وہ ہوا جو ہے تھنڈی وہ آتی ہے یہ بات بھی تو لوگوں کو بتانی چاہئے کہ آج کل کے دور میں بھی رہ کر یہ کوئی impossible نہیں ہے اگر ہم اپنے معاملات درست کر لیں تو سرکار نے بڑی محبت آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنی امت سے اس دور میں آنے والے لوگوں سے بھی فرمائی ہے یہ ایک اگر تاپک ہے اس کے حدیش ہی بھی ہے لیکن جو میں بات پہلے کر رہا تھا تھا خشیت الائی کے ڈر اللہ کا اب وہ اکابرین امت اور خلفائے راشدین میں ہتے سید عثمان غنی رضی اللہ ترمہ جب بھی کسی قبر قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی پوچھنے والے پوچھتے کہ اب یہاں آپ کے سامنے نہ جہنم کا ذکر ہوا ہے تو یہ فرمایا نہیں میں نے خود رسول اللہ علیہ السلام سے سنو کہ قیامت کی سب سے ابتدا جو قبر سے ہے جو اس سے پاس ہو گیا وہ سمجھ پاس ہو گیا میں اس کو دیکھ کر تو کہاں آتے اسمان کہاں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے بھی آلہ ہم آلہ نہیں آباد میں آنے والے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ وجہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ تم نے تو چاند ٹکڑے دیکھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے درختوں کو میرا کلمہ پڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے سبحان اللہ بہت خوب جی مجھے بریک شامل کرنی ناظرین اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہنے جائیں گے لوڑتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب وہ امت کس طرح گناہوں میں دلیر ہو سکتی ہے کہ جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو جو کچھ کر رہے ہیں معمولی سے معمولی کام عمل ہم اس کے جواب دے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا جملہ جی میں سمجھتا ہوں یہ احساس ذمہ داری یا آدمی کو اس یقین اور اس ایمان جو ہمارا عقیدہ آخرت ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے عساب کتاب ہے سوال جواب اس پہ ایمان کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اللہ تعالی اللہ تعالی تمہارا سننا بھی تمہارا دیکھنا بھی تمہارا دل کے اندر خیالات لانا بھی اللہ تعالی یہ مسئول ہیں پوچھا جائے گا ہر ایک کے بارے میں تم نے وہ بات سنی کیوں سنی تم نے وہ دیکھا ادھر کیوں دیکھا تم نے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا ارادہ کی یہ جب آدمی ان سارے آزا کو آدمی ادھر اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اور تابع کر لیتا ہے خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے اس وقت انسان جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو یہ جو خوف خدا خشیت علیہی ہے اس کی فیض و برکت زیادہ نصیب سبحان اللہ کلام علامہ سید محمد ریاض الدین سبحان اللہ اور پہلی دفعہ یہ کلام میں پڑھنے کی آج سعادت حاصل کرنے لگا چلو یہ ماری بھی سعادت کی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی پہلی بار سننے کا موقع مل رہا ہو اور خوش قسمتی کے آپ جیسی شخصیات کی موجودگی میں الحمدللہ شاہ صاحب کے کلام ماشاء اللہ بڑا اچھا کلام ہوتا ہے بڑا میاری کلام ہے اور پھر پڑھنے میں بھی مطرم شاہ صاحب خود بھی بڑے اس ذوق شوق سے پڑھتے ہیں اور آپ بھی ان کے طرز کو اپنا کر ماشاء اللہ وہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں پرسکون کیفیت اس میں بنتی ہے تو اپنے پیرہ مرشد کا لکھا ہوا کلام اس کے چند شار روئے زیبا دکھا یہ سر کا روئے زیبا دکھا دل میرا جگمگا یہ سر کا دل میرا جگمگا یہ سر کا آپ ہے رحمت عطا غفور آپ ہے رحمت عطا غفور بات بگڑی بنا یہ سرکار بات بگڑی بات بگڑی بنا یہ سرکار حسرت حسرت دید میں نہ مر جاؤ حسرت دید میں نہ مر جاؤ خواب خواب میں میرے آئے سرکار سرکار میرا رہ جائے حشر میں پردار یا رسول اللہ خواب میرا رہ جائے حشر میں پردار زیر دامن چھپا یہ سرکار زیر دامن چھپا یہ سرکار خوف غرقاب خوف غرقاب خوف غرقاب خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ خوف خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ بہر غم سے نکال یہ سرکار بہر غم سے نکال یہ سرکار مکتہ دیکھیں بندہ نفس بن گیا ہے ریاض جو بات آجم کر رہے ہیں بندہ نفس بن گیا ہے ریاض اس کو اپنا اس کو اپنا بنا یہ سرکار بندہ نفس بن گیا ہے ریاض بندہ نفس بن گیا ہے ریاض اس کو اپنا بنا یہ سرکار دل میرا جگر مگا یہ سرکار بہت خوب ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا اپنے انتخاب اچھا کیا آج کے موضوع کے مطابق ہے ماشاءاللہ یہ انسان کو اگر اپنے فکر لہک ہو جائے کہ میرا حشر ایسا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو کہے بندہ ہے نفس بن گیا اپنے نفس کی خیشات میں گریفتار ہو گیا اس چیز کی میں سمجھتا ہوں ناشریف کے اندر تذکرہ کرنا اگرچہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک اور کرم حاصل کرنے کے لئے لیکن مضمون جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے مضمون بہت پیارا ہے مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند آیا چونکہ ناد خانی میں جو آج آپ کی تو چونکہ وہ فیل بھی ہے نا چلو سوالے سے بھی ایک اسلائی بات ہو جائے تو ناد خانی میں آج کل صرف جو ہے نا امید کے پہلو کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس خوف والے پہلو کا تذکرہ نہیں ہے اس نا شریف میں خوف کا پہلو رکھ کر آقا حضور کے کرم کی امید کا تذکرہ ہے خشیتِ الٰہی اور آج کا موضوع آپ نے بات نادخوانی کی چھیڑ دی تو خوفِ خدا تو ہم میں اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے ساتھ ہماری کوئی کانورسیشن آڈیو وڈس ایپ ہوئی ہے یہ سوچے بغیر کہ اگر دو دن پہلے کی ہے ایک دن پہلے کی ہے ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں کومنٹس اور لائکس تو ہمیں مل جائیں گے وقتی طور پر لیکن وہ اگر اس کا کوئی بچہ بیٹا یا بیٹی وہ سن لے تو اس کے دل کے اوپر کیا قیفیت گزرے گی مطلب اس حد تک کمرشلائز ہر چیز کر دی جا چکی ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں شاید اپنے رشتے دار جو سکے ہیں ان سے تو ہم بات نہیں کرتے اور کسی کے غیر کے دنیا پہ چلے جانے سے زارو کتار رو رہے ہیں اچھا اگر ایک بندے کو اپنے ہمسائیوں کا اپنے رشتے داروں کا اپنے سکے بہن بھائیوں کا احساس نہیں ہے کسی کے جانے کے اوپر اسے آنسو جو ہے وہ اتنے آ سکتے ہیں زارو کتار رو سکتے ہیں دنیا داری زیادہ آگئی نا جی دنیا کے معاملات کے اندر ہم اس طرح ہو گئے کہ ہمیں وہ خوف خدا نہ رہا مطلب جو چیز کمرشل ہو سکتی کیش ہو سکتی جس کا مقصد ہی اور ہے مقصد ہی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے کراچی سے کالر ہے انہیں شامل کر لیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کراچی سے جی سلیم صاحب کیا فرمائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کراچی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکتے ہیں شاید ہے آپ کوئی وزیفہ بتانا چاہ رہے ہیں ہاں یہ فرمولہ کیا کہ میں بتاؤں گا تو اچھا چلے جلدی سے اور ہمارے میں مہنال میں بھی کمی آئی گی اچھا چلیں جلدی سے سلیب صاحب بتا دیں جلدی سے اچھا اچھا چلیں پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جی جی آپ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ پروڈیوسر صاحب آپ سے وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پروگرام میں اپنے اس کو بتا دیں گے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی ریڈ ڈوک صاحب آپ فرما رہے تھے بات میں چون کمپلین کریں ہمیں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں وہ خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی کی مقصدان کی وجہ سے ہمیں جو کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے اور دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے جو ہے ان کاموں میں ہم پڑھ رہے ہیں جس کے ہمیں قیامت کے دن جو ہے عجر و سواب نہیں ملے گا اچھا دیکھ بھی رہے ہیں سامنے دیکھ بھی رہے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے لیکن پھر وہ عمل دورا رہے ہیں عزیز حیدر قادری صاحب دیکھیں آج ایک ریاست مدینہ مجھے ایک بات یاد آگئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی اہلیہ میں ایک بات آپ کی اجازت سے پہلے ایڈ کر دوں جب عوام میں اتنی منافقت تھا یہ بات غلط ہے ہمیشہ ہم آپ تو اور بات کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہر بات کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیتے ہیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ریاست مدینہ کی بات کی نہیں جا سکتی حضرت صاحب جب ہمارے اندر منافقت اس حد تک ہے ہم اس حد تک نیچ ہو چکے ہیں گر چکے ہیں ہر معاملے میں بیراروی اس حد تک پہنچ گئی ہے وہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نجائز ہے پہلے تمجھے یہ بتائیں بلکل وہاں ریاست مدینہ کیا نعرہ لگانا صرف نعروں کی حد تک ہے قرآن میں ہے کہ جیسی عوام ہوگی لیکن یہاں میں وہ بات کرنے لگوں کہ ریاست مدینہ عوام اور پھر حاکم وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی اہل یا فاطمہ ان کا نام ہے وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ نفل کم چکے وہ حکومتی معاملات بھی ہیں خلافت بھی ہیں لیکن ایک خشیت الہی خوف خدا ان کو کہ جب وہ بستر پر آ کر لیٹتے ہیں تو ان کے کپ کپی اور لرزہ تاریے اب وہ جو میں اشارہ کرنے لگوں ریاست مدینہ کا کہ آپ چکے جس وقت رات کو مدینہ طیبہ میں گلیوں میں وہ پھر کر لوگوں کو دیکھتے کہ یار کیا معاملات ہو رہے ہیں تو ایک گھر کے پاس سے گزرے اندر خاتون ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے دونوں اکیلے ہیں دودھ میں پانی ملانے والا معاملہ جب تمہارے نے کہا ملالو تو انہوں نے کہا حضرت فاروق عظم کی حکومت کہا گونز عمر دیکھ رہا ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے اب یہ وہ بات آپ کے بلکل اشارہ ٹھیک ہے کہ صرف حکومت ریاست نہیں ریاست کا تحت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں یہ حکومت وقت ریاست کا ریاپنا کہہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا جو تہذیب تمدن ہے لیکن عوام کا کیا کہ ملاؤٹ آج دیکھ لیں کہ وہ ہر چیز میں ملاؤٹ وہ سوچ اور فکر عوام میں پیدا ہوگی تب ہمیں ایسے حکمران ملے گی مختصر بات یہ اقبال صاحب واک اینڈ سے مار ساتھ ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی الحمدللہ ایک تھوڑی سی زحمت فرمائے کہ ٹی وی کی آواز تھوڑی سی سلو کرتے ہیں اور پھر جی جی اب فرمائیے جی میں ناف شریف کے بارے میں ریکرس کر رہا ہوں جی جی مزاریت کہہ کہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو بڑی مہربانی ہوگی فرمائیے ملے ناف شریف کا حیت مقصد اس کے مقاصد ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی میں انشاءاللہ آج تو ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم صرف ناد کے اوپر موضوع گفتگو ناد ہی ہوگا اور اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں مقصر جواب یہ دیے جا سکتا ہے کہ مرافان اللہ کا ذکر ہے مقصر یہ جواب ہے کہ چونکہ اللہ کے معموق کا ذکر اب کی وہ چارے ہیں دیپ لیس کے اوپر وہ تو پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے تو اس کے کب شروع ہوا سلسلہ کن ادوار میں ہوا اور پھر کیسے اس کا جو انداز بدلہ پھر اس میں جو ہے وہ جدت کس طرح سے آئی مقاصد کیا ہے یہ رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہی ہے لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا وابستگی یہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانا یہی مقصد ہے بات کی جا سکتی ہے مختصر وہ یہ علیہ حضرت کی بات مجھے یاد آگئی علیہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے اور یہ کوٹ کون کرتا تھا بات علامہ سید محمد ریاض الدین سورورتی رحمت اللہ علیہ آپ یہ بات کوٹ ان کی کیا کرتے تھے کہ آلہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر دل میں چاہتے ہو کشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہو پیدا ہو جائے تو خوش الہان نات خوانوں سے سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ ناتیں سنا کرو خوش الہان جو حقیقی معنوں میں نات پڑھنا جانتے ہو اور جن کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا نہ ہو پھر وہ بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی آپ کو پہنچائے گا کہ جس کا مقصد جس کا مقصد خود وہاں پہنچنا ہوگا جیسی کیفیت کے انسان ساتھ پڑھ رہا ہے جب بات تو دوسری طرف نہ چلی جائے وہی کیفیت سننے والے کی اوپر اثر ہوتی آپ یہ بات دیکھیں کہ جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان کے کلام آج بھی آپ کسی جگہ پہ پڑھ لیں کیفیت انسان کی بدلنا شروع ہو جاتی مولانا جامی کا کلام ہے آلہ حضرت کا کلام ہے پیر سید ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام ہے کہ جو باعمل اور باکردار شخصیات انہوں نے جو لکھا ہے وہ آج تک زندہ ہے اور وہ آگے بھی زندہ رہے گا ڈاکس صاحب اس پر چھوٹا صاحب کوئی جو آپ اپنا نقطہ نظر دیں پھر میں اگلا سوال رکھوں اس موضوع پہ میں تو وہی بات کروں گا جو ہمارا موضوع کے مطابق ہے کہ ہر معاملے کے اندر وہ خوف خدا کی ضرورت ہے تو نادخانی کے محول کے اندر بھی اور نادخانوں کے اپنے معاملات کے اندر بھی جس طرح علماء کرام کو عوام کو ضرورت ہے ایسی سنا خانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ قیفیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے پھر خلوص محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے جتنا زیادہ اخلاص بڑھے گا جتنا زیادہ تقوی پریزگاری آئے گی بندے کے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر بڑھا دے گا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کبیرہ کناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خوف خدا بہت زیادہ موجود ہے ہمیں مت سکھایا جائے ہمیں مت بتایا جائے ہم اپنے کال اور فعل میں کتنے سچی ہوتے ہیں اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں متواتر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف خدا بھی ہمیں موجود ہے توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے نا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے وہ توبہ بھی نہیں کر رہا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے تو خوف خدا نہیں آتا خوف خدا تو اس کیفیت کا نام ہے جس سے بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہ اسے پریز کرتا ہے کیے گئے گناہ پر ندامت اور شرمینگی ہوتی ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مسممت وہ تو اسے ان کاموں سے پتا چلتا ہے کہ خوف خدا ہے اگر اعلانیاں سرعام یا بار بار گناہ کو کر رہا ہے باز بھی نہیں آ رہا ایک ہے کہ آدمی گناہ ہو جاتا ہے توبہ سچی کر لیتا ہے آئندہ نہیں کروں گا پھر اس سے انسان ہے غلطی ہو جاتی گناہ کے سرزد ہو جانا لیکن پھر دوبارہ ندامت شرمینگی پری پلین کرنا غلط ہے اس کے درد پر خوف خدا نہیں ہے تو تب بھی وہ پلیننگ بھی کر رہا ہے عزیز ایدر قادی صاحب جلدی سے اس بات کا جواب دے دیں کہ جو توبہ ہے اس کی شرائط کافی ساری ہیں پانچے ہیں اس میں سے ایک شرط میرے خیال میں جو لازمی ہے وہ خشیت الہی دیکھیں کہ اللہ کا درد جب ہوگا تو وہ توبہ کرے گا جب رب کا ڈر ہی نہ ہو اور یہی ایک بندے کی خاصیت خصوصیت میں بادشامل ہے کہ اس سے گناہ سرد ہو جاتا ہے تو وہ پچھلے گناہ پر ندامت رب کے خوف کی جیسے آگے پھر وہ یہی دعا کرتا ہے مولا جو بکیہ زندگی رہ گئی ہے وہ آخری سانسوں تک تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں گزرے اور تیرے اور تیرے محبوب کی رضا میں سبحان اللہ ایک شیر میں ہے ایک شیر حضرت صاحب آپ آپ کی اجازت سے یہ بھی سامنے آگیا میرے اور یہ کلام بھی میں پہلی دفعہ آپ کی موجودگی میں ماشاءاللہ بارک اللہ جی میں 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 لی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹھڑی آئی تو رے دار نظر کرم سرکار میرے خیوئی آر بھیچی بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں میں تو میری خبر لے تیرا ہوں میں تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکار مجھے مگتے کی بات ہی کیا ہے وہ ہے بڑے لج پال وہ ہے بڑے لج پال میری تو خود ہی دواء ہے میری تو خود ہی دواء ہے جن کا ہوں بیمار نظر کرم سرکار لاسٹ میسیج ڈوب ساب میں آج کے پورام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاملات اپنے اخلاق و عادات اپنی جو کی جانے والی عبادات ہیں ان تمام کے اندر جو ہے خوف خدار خشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کی حصول کے لئے جدوجود کرنی چاہئے جو آدمی دنیا میں رب تعالی کی رضا کو مد نظر رکھ کے کام کرتا ہے اللہ تعالی اسے حقیقی کامیابی اور کامرانی سرفراز فرماتا ہے صحیح ایک سوال بھی ہے عزیز قادی صاحب اور لاسٹ میسیج بھی کیا آپ کسی جاہل کو خوف خدا عطا ہو سکتا ہے جس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے یا دنیاوی تعلیم نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے اس کو بھی عطا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو جاہل ہوتا ہے جو بالکل انپڑھو جسے نہ ہو تعلیم دنیاوی تعلیم یا باقی خدا کی مرفت جس کے پاس آج ہے اسے خوف خدا اس کے دل میں آجاتی ہے یہ اصل میں ہے یہ کسی کو بھی نصیب وہ رب کی طرف سے نصیب ہو سکتا ہے عزیز قادری صاحب فرمار ہے درمیان بولنا نہیں چاہیے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارا حال ہے پڑھے لکھوں کا ان کی بجائے جو نہیں پڑھے لکھے ان کو خوف خدا زیادہ آ سکتا ہے یعنی بساوقات دیکھا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ جہل کو نہیں آ سکتا مطلب وہ بساوقات وہ ان کاموں سے زیادہ پریز کر رہے تھے جن سے ہم نہیں پریز کر سکتے جس طرح پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم کمرشلائز ہو چکے ہیں آج کل کے معاشرے میں تو وہ جو جن کے پاس علم کم ہوتا ہے میں دیادتوں میں آپ دیکھ لیں سادے لوگوں کو دیکھ لیں یقین جانیے وہ اوپڑے لکھے لوگوں سے تو خوف خدا ان کا زیادہ ہے اب میں سال کے طور پر اب بات پھر لمبی ناجے ٹائم بڑا شاٹ ہے آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے جس طرح ماں نے پروش کی ہے دیس سال پہلے اچھا وہ کونسی ایوریسٹیز میں گئی تھی میں کہا تو یہ ہمارا جو میان ہے وہ حیاء شرم خوف خدا وہ اور چیزیں ہیں وہ اصاف ہیں اصل میں تو معرفت اور خشیت الہی اور علم وہ تو وہی ہے کہ جو میں پروگرام میں بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے کہ جو چیز خشیت الہی پیدا کرے معرفت الہی پیدا کرے وہی علم ہے باہت کوئی ڈگری تو ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں ہو سکتا عزیز اردکار جس نے اپنے آپ کو پیچان لیا اس نے خدا کو پیچان لیا کسی نے اپنے ایوریسٹی کا فارغ وہ نہیں پیچانے گا ایک کولر ہے جلدی سن کو لے لوں پھر آگے بات کرتے جی اسلام علیکم جی کون سا بات کریں جی میں جی نسول اللہ بھول ہوں پیشاوہ کے جی جی کیا کہنا چاہیں گے سب نے لیے کادیر صاحب سے آدھے جی 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 بتائیے اسے دعا کرنا تھا کہ یہ محاجر کے بارے جی بہت پورتا ہے جی بہت تقریب ہوتی ہے جی جی کس بارے میں فرما رہے ہیں چلی جی آپ اپنے بات کمپلیٹ کریں عزیز اردکادی صاحب آپ کو سمجھ آئی انہوں نے کیا پوچھا اگر سمجھ آئی دل میں کیا کوئی کفیات یا اس طرح کوئی سمجھ نہیں ہے دیسٹورشن تھی جی فرمایا اب دیکھیں نا کہ کیا جو پہلے بات آپ فرما رہے تھے کہ وہ میں ارز کر رہا تھا کہ کسی ہم نے بسٹیز میں نہیں گئی تھی ہمارے جو میار ہیں وہ میارت اللہ کی جو مخلوق ہے رب کیا میارت ہمارت وہ میارت لدھ ہے رب کا قرب یا رب کی معرفت رب کی محبت اور رب جس کے دل میں ڈالت ہم دو دائر کو دیکھتے ہیں نا تو کسی کو مل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ نہیں سوچنے چاہیے یہ چھوٹا سا کام ہے تو یہ اللہ کا خوف ہمیں رہنا اس میں بھی خوف اللہ کا رکھ میں تھی بہت بہت شکریہ ٹائم ختم ہوگی جی ڈاکٹ صاحب آپ کو بہت شکریہ قادی صاحب آپ کو بہت شکریہ محضرت ناظرین آج بات ہوئی خشیت الہی خوف خدا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیراہ ہونے کی امت اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے توبہ استغفار کرتے رہی یہ دعا بھی اشفا بھی ہے نیکٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے حلقے عباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیار رکھے گا اور علی رضا رشد سہروردی کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بعد سہروردی کو دیجئے